ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سکون اور اتمنان کا ماحول پیدا ہو اور دوریا ختم ہو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور خیرخواہی کا جذبہ ہو اس تعلق سے ایک بات اردی کی گئی تھی کہ ہر آدمی اس بات کی فکر میں رہے کہ میری ذات سے دوسرے کو فائدہ تو پہنچے لیکن نقصان نہ ہو دوسری چیز جس کا احتمام کرنا ہے وہ یہ کی کسی کا نقصان اگر ہو جائے تو اس کو اپنا نقصان سمجھیں کہ یہ ہمارا ہی نقصان ہے جیسے کوئی اپنا سامان ٹوٹ پھٹ گیا کوئی اپنی رقم ضائع ہو جاتی یا کوئی اور بات آ جاتی تو جس طرح ہم کو ایک احساس و تکلیف اپنے سلسلے میں ہے وہی دوسرے کے سلسلے میں رہنا یہ نہیں کہ اب دوسرے کا نقصان ہو گیا کسی بھی لائن سے تو اب ہم دل میں خوش ہو رہے ہیں اچھا ہوا بہت بہت بڑھ رہے تھے نا آگئے اور بہت جو ہے تیزی دکھا رہے تھے چلو اچھا ہوا اب یہ بھی آگیا نیچے یہ نئی جذبہ ہونا یہ اگر جذبہ موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ دل میں ہمارے حسد ہے ہم اس کو دیکھ کر کے ہم جل رہے تھے اور ہم کو کڑھن ہو رہی تھی اور گویا ہم ہم کو کھٹک رہا تھا کہ ارے ہمارے ہی رشتہ دار ہے ہمارا بھائی ہے یہ بڑھنا ہم سے اور ہم پیچھے ہو گئے اس سے یہ قیفیت معاشرتی زندگی میں مسلم معاشرے میں نہیں مناسب اللہ پاک نے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر دو رشتے ہو گئے ہمارے ایک تو خونی رشتہ ہی ہے اس سے اور دوسرے ایمانی رشتہ بھی ہے تو اخوت ایمانی اخوت خونی دونوں کا تقاضی یہ ہے کسی کے نقصان پر خوشی نہ ہو تکلیف ہو غم ہو رنج ہو اس کے لئے دعا کریں اور اس کے سلسلے میں ہمدردی کا وہ اس سے ملے کہیں کہ نقصان ہو گیا ہم کو تکلیف ہو رہی بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں تمہاری ہم کیسے بتر کر سکتے ہیں اس کے لئے فکر کرنا سوچنا یہ معاشرتی زندگی کو سوارنے کے لئے بنیادی چیز ہے اگر ہمارے دل میں اس کے برخلاف کوئی بات ہو رہی ہو مثلا کوئی ترقی کر رہا کسی بھی لائی سے اور ہم اس کی پلان بنا رہے ہیں کہ نقصان پہنچا دیں اس کو ہم اس کے لئے راستے کا روڑا بن جائیں ہم اس کی ترقی کو رقد فرمائیں کہ نہیں پھر تو بات گرگر ہو جائے گی اسی لئے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صفات کے بارے میں لا يتحاسدونا ان میں آپس میں حسد نہیں ہوگا اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے سوچنے کی ہے کہ جنت میں جس سارے ایمان والے جائیں گے جن کے لئے جانے اللہ فیصلہ فرما دے گا سب کے درجات الگ الگ ہوں گے ایک ہی درجے میں نہیں رہیں گے سب الگ الگ رہیں گے تو جو نیچے درجے والا ہے وہ اوپر والے درجات کو دیکھ کر کے اس کو نہ حسد ہوگی نہ جلن ہوگی وہ اپنے میں مست رہے گا یہ تو وہ صفت ہمارے اندر آ جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی ساتھی کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم کو کہیں گے پریشانی اللہ پاک اس کو نواز رہا نوازے ہم کو بھی تو دے رکھا ہے ہمارے ساتھ کمی تھوڑی نہ کر رکھی اس نے یہ ذہن میں ہمیشہ اللہ کی دوہی نعمتوں کو بار بار سوچے اور یہ سوچے کہ جو کچھ ملا ہے مجھے بغیر استعقاق کے دیا ہے میرا حق نہیں تھا ملنے گئے جب یہ ذہن ہوگا تو اگر کوئی دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے ہم کو جلن بھی کیا ہوگی بھئی اللہ نے اس کے لئے مناسب وہ سمجھا وہ دے دیا ہمارے لئے جو مناسب سمجھا وہ ہم کو دے دیا تو معاشرتی زندگی میں یہ چیز اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کریں جلیں کڑھیں ایک دوسرے کے سلسلے میں سوچ ہماری غلط ہو یا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بات رہے گی تو پھر جب نقصان ہوگا تو پھر اس کو تکلیف ہوگی خوش ہی نہیں ہوگی ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں اب ایک بیٹا ترقی کر گیا دوسرا نہیں کر رہا تو باپ کو اس کی فگر ہوگی یہ ترقی یہ بھی تو کر جائے میرے سامنے یہ ایک اور جو ترقی کر گیا اگر اس کو کو نقصان ہوگا تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میری اولاد کو نقصان ہو گیا اسی طریقے سے ہم لوگ آپس میں ایک ہی تو ماں باپ کی اولاد ہیں لہذا یہ معاملہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے کسی کے نقصان پر خوش ہو جانا یہ ایمانی کمی کی علامتیں یہ ہمارے بیمار ہونے کی اور ہمارے دینی اعتبار سے کمزور ہونے کی علامت یہ تو ہے بلکہ ہر ایک کے لئے دعائے خیر کریں ہر ایک کے لئے دعائے خیر کریں کہ اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ خیر کا آفیت کا معاملہ فرمائے ہر ایک کو اللہ پاک ترقی دے اگر کسی کا نقصان ہو رہا تو اس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے نقصان سے حفاظت فرمالے تو دوسری چیز میں نے عرض کی معاشرتی زندگی کے تعلق سے کہ اتنا تعلق ہو جائے کہ اگر کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو سمجھے کہ میرا اپنا نقصان دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ آزا بنائے ہیں انسان کے ہر عزو الگ الگ اپنا کام کرتا ہے ہاتھ اپنا الگ کام کر رہا آنکھیں الگ کر رہی زبان الگ ہے کان الگ ہے پہرہ سب کے کام الگ الگ لیکن میں جوڑ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر اگر سر میں درد ہے تو خالی سر وہ درد سر کا ہی نہیں رہتا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے مان لیجے آنکھ میں کھٹک رنے لے پیدا ہو گئی تو پورے جسم پر اثر تو جسم کا کوئی ایک حصہ بھی متاثر ہوا تو پورا جسم جو ہے اس کا شکار ہو جاتا اس میں یہی قیفیت جو ہے اجتماعی زندگی میں آپس میں تعلقات اور روابط کی ہو کہ اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اس کی خوشی ہماری اپنی خوشی ہو جاتا ہے انسانی کمزوریہ ہے کہ اسے کوئی خوشی اگر حاصل ہو گئی تو سامنے تو چہرہ مسکرہ کر کے ہم ملیں گے کہ بہتواری خوشی میں جاریخ ہے اندر سے دل جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے یہ گلوڑ ہو جائے تو بہت اچھا ہے یہ گلوڑیہ نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ بات غیر مناسب ہو گئی اس میں تو دوسری چیز پہلی چیز ارد کر دیا کہ اپنی ذات سے کوشش کرے ہر شخص نفع پہنچے نقصان نہ پہنچائے اور دوسرے کسی اپنے بھائی کے نقصان پر خوش نہ ہو تکلیف ہو اور ہمدردی کے دو بول اسے دو بول بول دے تاکہ اس کا دل رہ جائے اس رنج و غم تکلیف کا جو اس کو زخم لگا ہے ہمارے چند کلمات تسلی کہہ دینے سے اس کو برح ملک جائے گا تیسری چیز اللہ پاک نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کا حق ادا کرنا جس کا جو حق بھی رکھا ہے ماں کا جو حق ہے والد کا حق ہے بیوی کا حق ہے بھائیوں کا حق ہے بہنوں کا حق ہے بچوں کا حق ہے اسی طرح جو ماں تحت خاتم خدا میں ان کا حق ہے جس کا بھی جو حق رکھا ہے اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ معاشرتی زندگی میں سکون اور اتمنان اور خوشگواری پیدا ہونے کا بہتری ذریعہ بتایا گیا یہ آج پوری دنیا پوری دنیا میں حقوق حقوق کی مانگ چل رہی جس کو دیکھو ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا جو آدمی دیکھو ہر آدمی کو شکایت ہے کہ میرے ساتھ یہ کر رہا میرے ساتھ وہ کر رہا بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ذمہ جس کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ہماری سوچ منفی ہے ہم یہ سوچتے کہ ہمارا حق ملا کی نہیں ملا دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ کچھ ہو کا حق ذائق کر ڈالیں ہمارا حق مل جانا چاہیے یہ سوچ نہیں یہ سوچ یہ ہو ہمارے ذمہ جس کے حق ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں اگر اس کے حقوق کی ہم ادا کر رہے ہیں تو آج تک کی تاریخ اور روایت یہ بتا رہی ہے کہ جس شخص نے اس کی فکر کی ہے کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہے اللہ پاک نے غیب سے اس کے حقوق کی ادا کر رہے ہیں اسی لئے نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی بخاری حریم بہر فرمایا ادو حقہم واسعل اللہ حقہم فرمایا تمہارے تمہارا کام کیا ہے تم حق ادا کرتے رہو تمہارے ذمہ جس کا بھی جو حق ہے اگر ماں تحت ہو تو حقیم کا ادا کر دو اگر تم اولاد ہو تو ماں باپ کا تم اپنا حق ادا کرتے رہو شوہر ہو تو بیوی کا تم حق ادا کرتے رہو گھر کے ذمہ دار ہو تو ماں تحت تم حق ادا کرتے رہو اور فرمائے واسعل اللہ حق اپنے حق کے لئے اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کس کا کیا معاملہ چلنا ہے ظاہر ہے حق تعالی کے ہاں دیر تو ہے اندھیر تو نہیں ہے یہ تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ سب معاملہ ہی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس فکر کے اندر ہے کہ ہم سب کے حق ادا کر جائیں میرے دیمے کسی کا اندر آئے تو پھر اللہ اس کے حق کے لئے ان لوگوں کی دلوں میں ڈالے گا اور اس کا حق وہ ادا کریں گے آ کر کے تو معاشرے کی معاشرتی زندگی کے سلسلے میں تیسری جو اس وقت بات ارد کی ہے ایک بات تو یہ کی کہ کسی کے نقصان پر خوش نہ ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ حقوق کی ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں تو ہم سمجھتے کہ شاید کوئی رہے گا جس کو شکایت باقی رہ جائے گی یا کوئی ایسا رہے گا جو یہ کہے گی کہ سامنے رسال ظلم ہو رہا جب وہ حق مل ہی رہا تو ظلم کاہے گا رہ جائے گا اس کے اندر تو معاشرے سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جس کے ذمہ جس کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کریں بقیہ انشاءاللہ کل سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ